الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ کریم سیدنا محمدِ وآلہِ 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 اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقدر آمین آیات ربِ الكبرہ سامین کرام مسلمان اس لحاظ دنیا دی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام انا کو بلکل اصل حال جس طرح اللہ پاکوز تو اتریا صحیح سالم موجود دنیا دی کوئی قوم دیڑی ہو جی کوئی اصل کلام اللہ تعالیٰ دا نہیں مسلمان دیڑے نا دے کوئی کلام ایلائی محفوظ مگر اس تو بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی بھی کوئی نہیں بینا دی ہر محفوظ جنہا قرآن محجور و مطربو کے غریب اپر دیسی نہیں کوئی شہر محفوظہ ہوں گیاں دین دینا آتے قرآن نام دیو تھے کوئی شہر تسیح حیران نہ ہے قرآن نہیں کوئی معلومی جنہاں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہوں کسے صوفی نہیں ہوں بلکل جس طرح اللہ میں اکبار رحمت اللہ نے فرمایا صوفی پشمینہ پوشو حال مس از شراب نغمہ قبوال مس صوفی جنہاں انہوں نے نشا چردہ قبوال دے راغنا ساز بجن قبوالی ہوئے تو انہوں نے مضا تازمہ قرآن نہ نہیں ہوں بس وہ تھی محفوظہ سماح ہو رہی ہے انہوں نے لباس پہنیاں مست ہوئے ہیں قبوال دا جنہاں شراب دا نشا یہ جنہاں جنہاں محفوظہ دا جو شاندے پڑک دا در نمی ساز با قرآن محفوظہ انہوں نے محفوظہ قرآن دا دخل نہیں ہوں قرآن مجید جنہاں برکتلی تراوت کر دیا اللہ دا خیر مرکے نہیں قرآن نو پچھنا بے ترکی آنا تکی نہیں ہیں مسجدان تو جنہاں موروی دا حال ہے مرلان دا حال ہے کہ با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوئے حدیث دی کتاباں جنہاں دی علمی دی فرداث لبی ہے خطیب بغدادی دی کتاباں لبی ہے ضعیف شاز مرسل رد بھی کر کے جنہاں رویتاں سٹھنی آنا اور نہ ناروندہ کاروبار چاہنا اس تو دنیا مسلمان بیچارہ کدھر جائے کہ صوفی کو جانداد قبولی ہے موروی کے جانداد افسانے اور قصے بیدت جڑی ہے بلکل اسراء اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک وقت آنا بجے میں ہر کے کتاباں وڈے آجیران اوزہ زیر راگ راگ سرات کر جانداد اسراء امدی راگ راگ بیدت وڑ جانداد ہر سال نمی ہیں بڈی جاندی ہے روزیں شروع ہو گئے ستہیس تاریخ انہوں روزہ رکھو مرد آرت نہ رکھ دے رات انہوں نفل پڑے جا رہا ہے اے لیلہ تو اسراء میراج بھی رات ہے شب قدر لڑوں بہتر ہے حالانکہ پچھلے جمعہ میں تجھ سنیا بھر رب جاندہ کسے مسلمان خبر نہیں بھر میراج کے سال جھویا سی رکیس مہینے جھویا سی رکیلی ہوتا رہی سی کوئی ثبوت نہیں ہے مگر کئی بندے بچارے میڑے پچھلے جمعہ میں تجھوں رہا کے اپنیاں بیویاں کو گئے ہیں ساری ہیں اور تانی ہیں یار پتہ نہیں کسی کتھے جاندے کریئے کی دین مٹ گیا بہلکل بربادی ہو گیا نمائی دین نمیہ نفل نمازہ نمیہ جماعتہ نمیہ روزہ اسلام مذاک بنتا جاندہ جو کچھ اللہ رسول اتارہا ہو نہیں کھان پین لامیک تو یہ میرے سامنے ایسے سعی بخاری دی شرعہ پتر باری ہے ستمی جل دن دو سو تین سفا باقی کتاب بھی یہ نہیں ہیں جتھے جتھے میراج رہ بیان ہے کوئی کتاب بھی اٹھائی ہوتے ہی لکھیا ہونا کہ اس بارے سے اختلاف ہویا کہ میراج کس سال ہویا کسے نے کہا ہے کہ نبوتوں ہی پہلا ہویا کوئی آندھا بھی نہیں نبوتوں بعد ہویا حجرت تو ایک سال پہلا کئی لوگ جڑے ہونا لیا کہ پانچ سال نبوتوں بعد ہویا کانا فی رجب کوئی آندھا رجب بے مینے چاہ کانا فی ربی الاخر کوئی آندھا ربی سانی چھویا آو فی رمضان کوئی آندھا رمضان آو فی شبال کوئی آندھا شبال نہ کوئی سہر تے نہ پہل کوئی شای خدا دی نہیں مگر ملانو منعون لی کوئی دین چاہیے اصل دین مٹ دے ظالم دنیاں تے حکومتاں کرنا خلقِ خدا جڑی ہیں انہوں نے چیخان جڑی ہیں اللہ درشل آ رہی ہیں عورتان جیزتہ لٹیاں جا رہی ہیں دشمنہ دے قید خانے پڑھیاں لکھیں مسلمان عورتان جڑی ہیں پڑھو کارم کیمیں چیخانوں نے آ رہی ہیں درندے ہونے کئی کی جنا کر رہے ہیں مسلمان جڑے ہیں انہوں نے مولوین و حربہ چاہی دا ختم چاہی دا بسے دا دینی مانے گی یقین جانوے ہیں سکھ آجان ہندو آجان انہوں نے اسلام دا کچھ نہیں پکڑا انہوں نے اسلام میں یہ مولود ہو پہ صلات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ ختم چاہی دا مول ہو رہے ہیں انہوں کوئی نہیں پہ کوئی دین بھی لے کہ اللہ دا رسول آیا سی کوئی نظام سی کہ خلقِ خدا دے پراہیدہ دنیا سے انتظام کرو غریب نو روٹی ملے جنا کو مکان نہیں مکان میں بیمارہ دا علاج ہوئے بچیاں نہیں شادیاں ہوں خلقِ زمین تے آرام بھی زندگی گزارے ہیں لہکوم الناس و بلکس اللہ رب پہ خمبر اس گلی ہوں دے ختم درود دبائے جان وہ اس خاطر زمین تے ہوں دے کہ دنیا جدل قیم ہو دے کوئی بندہ جڑا ہوتا ہے ظرم نہ ہو سکے خلقِ خدا انصاف نہ زندگی گزارے وہ دی کوئی فکر نہیں بیل کرو دی بجائے نہ اے ہوئی اب کسے دن شب برات بند گئی ہون شب میں رات شب برات آ جانی دسان پندرہ دن کوئی شاہ خدا دین میں ممبر سے بیٹھانا رب جانتا ہے دا دین کوئی طرح شاہ کوئی خدا دین دا ایسا نہیں مگر دین بند گئی اور نہ رینیاں چیناں شامل کر لینیاں جنہ دا 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 کوئی نہیں ہر مجلس تسی جاؤ تے شیران چوی تے نصر چوی پہ رسول کریم علیہ السلام سنے جوڑے گئے ارشتے دیسے پہنچے کہ آپ جوڑا افتار لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تورتے گئے سی تلہ دا حکم آیا سی اپنی جتنیاں اصار دے نا قبل واد المقدس تو پاک میدان سے رسول کریم علیہ السلام سوچے ابھی ہوگر مرلی ہونی لا دیا کہ حکم آیا نا تو نا جوڑا لائیں موسیٰ ہی تیرے جوڑے بڑھ کر تیارشنوں میں چاہیے دی چاریہ سنے جوڑے ارشتے دعائی خدا جی کوئی پوشدار نہیں خلقتن نہیں ہو گئی ہے یہ موروی نے چھو پکڑے آ جائے پہ قرآن موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیثہ موجود ہے خدا جیب بندیا ہر سی لعب رسول نے بیان کی جتوئے کھاڑی ہیں بڑھا لی سنے جوڑے ارشتے چل جالا بلکل بڑھوٹی کر خود مولانا درزا خان بڑھوٹی رمت اللہ جنے لوگوں نے پوچھیا بیا قصہ مشہور ہونا کہا کون جاندہ جوڑا ہے سی جنہی سی کولویں کے لام پڑھنگی ہیں کہنے لگے مہارے جنبہ جی لکھا بڑھوٹی کرنے وہ مولانا کہنے لگے ایک کوئی کتاباں لکھنا اللہ نے وقت ضائع کیتے اور خلقِ خدا نوں گمراہ کرنے سامان کیتا کوئی کتاب دانا لیاز کرو اللہ جے رسول بھی کوئی صحیح حدیثان جی کتاب کوئی قرآن ہوگئی تو میں بے شک حاضری تھوڑی یہ میرے ریکارڈ ہو جانا ایک خطبہ پہنچنا چاہیدہ کہ میراج دے سلسلے گپان ختم موری ہیں چاہیدہ انعظر کوئی وجود نہیں کوئی انعظر دین دے اندر حصہ نہیں اے مجموعات و رسائلِ لکھنی اب امام و المحدث علفقی شیخ محمد عبدالحیر لکھنی والہندی تو رسالہ ہے لکھنے مولانا عبدالحیر لکھنگی رحمت اللہ رہے دے رسالہ ہے دینہ چیک رسالہ نبی علیہ السلام دینہ علیہ المبارک بھائی کہ آپ کس طرح جتی پہنڈ دے دی یعنی ہر شہر چھوٹی تو چھوٹی دی لوگوں نے تحقیق کی تھی یا خدا بیان کی تا تو پھر اے سلسلے جی لکھ دے الفصل سانی بھتر سوا فیل امور المتفرقت اللہ توجز اللہ فی قلیل من الزبر المتعلقت بالنیال نبویت اللہ صحبہ فرد الصلاة والتحیہ کہ جنہیں چیزیں عام کتابان نہیں ملدی ہیں بہت کات کتابان جو انہیں ذکر ہوندہ رسول کریم علیہ السلام دینہ نال دے ذکر فمن ذالک مشتہ را فیمہ بین القصاص انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریا فی لیلہ تر مراج بنالی جنہیں قصہ گوانچ کرنا مشہور ہو گیا کہانیاں بنا ہونے بارے افثانیں ہونا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام سنے جوڑے جلے سی و میراجی رات گئے فلمہ ذہبہ الاس سماوات الولاہ جو اسمانہ بھی بلندیاں تے پونکتے و وصرہ اللہ عرش المواللہ عرش مواللہ تے گہرادہ بخلے نالائے تاب دوبان و نظر اللہ قولی تعلیم موسیٰ اخلا نالائے کہ انہ کبلواز مقدس توا تو رسول کریم علیہ السلام نے چاہیا جتیاں اتار دیں آدب ہے کہ نالے موسیٰ علیہ السلام نے حکم جتیاں اتار دیں پاک میدان فنود یا من الملک المعل العالی یا محمد اللہ اللہ دی طرف آباز آئی جوڑے نہ اتار و قد ذاکر عباد و شعراء و المددہین ایزن حاضر قصہ فی اشار مدوابین و انتش رزار فی عوام و خواسم اگے پھر لکھے اب کئیان شاعران اپنے نظم نصر جبیہ نو نظم کر دیتا ایس تو اعامہ جوی مشہور ہو گیا جو خواستان جوی ہو گیا اگے کئیان دیر بھی شیر بھی لکھے و قد خونتو ہی نا سمیتو حاضر قصہ من باز الوہاز اکولو فی نفسی انہا حاضر عمرالیہ صاحب بھائید بن نسبہ تراریف مصطفیٰ سر کہیں دے جدو میں باز وائزان کولوں مولوی کولوں سندا باز ہی نا کہ میرے جلچ گالوں دی بڑی گل نہیں اللہ رسول دی شان بڑی اچھی ہے اس تو کو ناممکن نہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی دیتا ہوئے وائن اللہ تعالیٰ فضل ورا سائر العالمین سارے جہانہ تے آپ درجہ اچھا دیتا وشرف بقدم سماواز ورزین تے آپ دے قدم دی برکت آسمان وزمین وزد بخشی فرا بوض فی یسر بی لینا تو کوئی وڑی گل نہیں اللہ تعالیٰ لے گیا ہوئے وائکور لولا تخلا نالیک اور ایک یا ہوئے بناوتار لیکن مارم یسوط روایت زیفہ مگر جد تک کوئی روایت نہ ملے کہ رسول نے کسی بیان کیتا ہوئے پاہمیں زیف روایت کیتا ہوئے انہا جرسانو حق نہیں پہنچ دا کسی زبانہ کھولی مارلا بری عمت چاری سال موت ہوئی اور کتاب نہیں لکھ مریا بری ویڈیو بن دیو موجزہ اسی رب مال نا فرماؤ دل نیسی مان دا ہو سکتا سب کوش مار تعدی چھکنے کوئی رویت ملے زیفی ملے انہا چرا سے کس رائے جرس کر سکنے اللہ نت پلات اللہ کلام بڑے آدم سٹینٹ گزرے انہا جس میں پڑیا ساری بحث کہ میرا شاکر دور ہوگی وزہبہ تحییلی اور میری حیرت جاندی جی ونہ دیت اللہ روس مجالس کہ میں پھر مجلسان کھرو کے ڈنکیری چوٹ رکھ انہ حاض القصہ تم موضوع تم مختر تم مختر تی کساب من کھڑت لیا بناوٹی اور جلی بڑیا گیا کوئی روایت نہیں کچھی نہ پکی بنوٹی کسی بڑھائے اگے بھی ساری بحث اس طرح چل جاندی یہ جی فرماؤد مانی لام رام یاد ذالک من کتب سن آباد الفاس شریف فضر ملحاج لکھ دیا کہ شیخ فرماؤ دے میں بہت کوش کی تھی حدیث دی کتاب مان چھو ٹھوڑیا کوئی شیخ یہ تائید کرے کسی ہوئی نہ کچھ تھوڑا بہت سہراب ملے مگر بہت سارے بیعث تو فس سوا تر خوضار ہون انصاف دی گر بیس کسی نچو کے پران سٹ کوئی بندہ انہوں بیان کرے اور جرا بیان کرے انہوں آقا ڈر جا خدا دے رسول دے ممبر سے چھوٹ بولتا تو کہ میراج حدیث حضور نے دس سید دا دکھ کیونکہ صحاب بتنی اے انہوں مشہور کر رات میں کر رہا جیڑی روز سن دے دے جر کٹ زندہ آباد کچھ نہیں ہو رہے ہیں دا مقصد ومثل آز لا یکدم لئے اللہ بتوفیق اور آنجھے یہ ہو جی گل غیب بھی گل کہ اسمانہ تکی ہوا جی رسول جیسے آپ خدا رضا نبی اس گر لوں بیان کر تازی دلیری بندہ کر سکتا ورنہ اپنی در ہوئی موضوع مختلق اس تو بڑے بڑے اسلام بحافظ سی اور حضیث جانن والے سی اور پرخن آئے سی تکی بلکل سنیا رہے اندھی سر راب سی انہ نے اس گر پرخ اور جی قصہ بیان کردے سی انہ برا پرا کیا وصر رہو بین موضوع مختلق اور بلکل اعلان کتاب یہ کہانی چھپی نہ جوڑے ہندہ کوئی ثبوت ہے نہ اللہ تعالی دیس کہان کوئی بیان ہے امام قذوین رحمت اللہ نے پوچھا گیا کہ تیرہ اندھے حضور عرشتے گئے تیرہ بنے آکھ عرش میں عجیزت مرگی تیرے جوڑو نگفل ایسا بسحی ولا بثابت نہ ایک درست جات نائدہ کو شبوت بلوصول اللہ حضور اللہ یثبت خبر صحی ولا حسن ولا حسن ایس دجی گلوی کہ عرشت حضور جانا ادھے بڑھ جی کوئی صحیح حسن اور کمزور ویعت جی صحبت جوڑے تو کجار عرشت جانا بھی بنوٹی اور صرف خدا عرشت کوئی رسول خدا نہیں ہوتے گئے اور ساری مخلوق جی حد جتوں کہا نبی علیہ السلام ٹپے ادھنہ جبریل ٹپے وہ صدر تل منطحہ یاد رکھو میراج کہانیاں بند کرو کہ صدر تل منطحہ تو گینا کلی کوئی یاد نہ جا سکتا مخلوق جی آخر یاد دو اتھو سک جہان جان دا گی رب جی دنیا کوئی پتہ نہیں خدا جہان آگے کڑا لمبا چوڑا وہ تھے کوئی بندہ نہیں جان دا صدر منطحہ جڑا ہوتے جنت الماوہ ایک ایسا باغ ہے جو کوٹھی یاں بنگلے ہر میک میں انچار پھرشتے اور اوہ تھے اللہ تعالی حکم بھتر اوہ آواز ہون دی اور آواز اللہ رسول علیہ سلام نے مطابق سمجھ آیا جنجیر جڑی پتھر تھے اتنا آواز پتھ ہون تیلی فون ہنی سی نی وہ زمان چیز دیکھ کر اور دس آپ جیسے آواز آواز ہون ساری کانسل روب ساری سب فرشتے خوف ظلام دے حتی اذا خزیان قروب قرآن روب دور دا در جاندہ رہی پھر پوچھ دے انہوں ماذا کال رب کی پرورز گار دا حکم جاری ہویا دنیا فنا کر دنیا کی کال حق خیری دے پھر تھلے دے اسمان اپنے میک میں پھر گان تو کنوے کری جاندہ دستی جاندہ حکم سارا اس تو اللہ رب العالمین نے جہان بنایا صدرات المنتحہ ہاتھ دیا ات تو اگر جاندہ وہ خواہ نہ عرش نہ جوڑے سب بنوٹی کر لائیں سمجھو ایک سو بہتر تو پجتر صفحے تک میں بیسے میں تھوڑے تھوڑے ٹھوکڑے پڑ رہے تو کہیں دے کہ اللہ رسول علیہ سلام عرش تک جانا کسے صحیح حسن صحاب دیس نے آیا صحیح حضی صحیح صحیح کریم علیہ سلام گئے اگر ساری اپنی بنوٹی بنائی کوئی شہری کوئی جواب اگر چوہتر سویز بھر چاری صحابہ کرام آیا بات درو پھر بات ہو گیا چاری حضور تو سنوال جنا تو اے میراج بہ کسے نے لمبا بیان کی تھا کسے نے تھوڑا ٹکڑے بیان کی چاری صحاب ہیں وَلَیَسَ فِي عَفی سَعَدِ مِن مَنْ نَو صلی اللہ صلی اللہ فِي حدیث سعی وَلَا حَسْن وَلَا زَعِف اَنَّ وَلَیَسْلَات وَسْلَام جَابْذَ صدرت المنتح کسے سعی حسن بلکہ کمزور حدیث بھی نہیں کہ رسول کریم علیہ سلام اگے لنگ آیا اس صدرت المنتح بل ثابت انو انتح چلہ بس اتھو تک کیا کہ کہ رسول کریم علیہ سلام اتھو سکے وَلَم يَرِد فِي خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلَا زَعِفٍ اَنَّهُ سَلْسَلْ مَرْكَ الْعَرْش کسے حدیث پاکس نہیں بھی حضور عرش تے چڑھ گئے وَلَا عَلَم خَبَرٌ وَرَضَ فِي اَنَّهُ رَعَلْ عَرْش اللہ کیا ہے کلا فرشتہ کیا فرشتہ نہیں کیا نبی کیا نہیں کون کیا آدمی جنہا دنیا جنہا دنیا جنہا دنیا باندھ لی اللہ ذکرنا تار رہیں گی اور رضا جنہا دل ہر وقت مسئلہ لگا وَوَا خَبَرُ مُرْصَر اَوی رَضی رَوَحَت اَذِن آرْوی حُجَّت کیا ام جس تو نہ عرش بیکھیا نہ عرشتے چڑھے نہ اُتھے کو گل وَمَا زُقِرَ فِسْوَالِ سَابِق مِنَنَو اَرْقَلْ عَرْش مِنَا لَا فَقَاتَ اللَّهُ مَوَذَا عَجِد آئے سوال پوچھیا گیا کہ نبی علیہ السلام سنے جوڑے عرشتہ سے چڑھے عالم نے ناراض ہو کہ امام نے فرمایا قَاتَ اللَّهُ مَوَذَا جیسے گل کڑھی اللہ تلانت کرے اور انہوں حلاق اس بے ایمان دا بیڑا غرق کرے کیوں دی انتے حضر کفثانے کرے مَا عَدَم حَيَاهُ عَذَابُ قِدَّا وَبِحْيَار بِشَرْم آدمی سی اللہ رسول دے دین سی من کرت کلام انتہا کلام مُکْر آئے امام لکھ دے لکھنوی جدو میں مُکْر دا کلام پڑے ایسے امام دا میرا حیرانی جانجی بیڑی میرا دلان دا سی بی آر ہو سکتا موڑے آیات کسے نہیں اے کئی صفحے پر امام دے نکل کر بڑے بڑے سوال ہویا وَبِلْ جُمْلَةِ فَرُقِي صلی اللہ علیہ وسلم رَسَّمَ آغَاب بِنَا لِي وَتْيُبِي لَمْ يَسْبُتْ خُلَاسْ سَانْدَا اے نکلیا کہ رسول کریم علیہ السلام دا سن جوڑے اس مانہ تے جانا عرصتے چڑنا ثابت ری ہویا وَمَا لَمْ يَسْبُتْ لَا يُجُودُ لَنَا نَجْتَرِ عَلَا ذِكْرِ تے جیڑی شیئ اللہ رسول تو پکی ناثابت ہوئے سانو حق نہیں پہنچ دا سارلی جیز نہیں دیسنی اوزے ذکر لی اپنی زبان کھولی اپنے موہ گل کریے مجرم ہو جانگے خدا رسول سے بہتان لوں نے بَلْ يَجْوَلَيْنَا اللَّهَ نَذْكْرَهُ اِلَّا وَقَوْنَ مَوْزُوَن مُنْزَمَّا بلکہ اگر بیان کرنی پوے تو ضروری بیان کر کے ناری دسیئے کے موضوع من کرتا ہے اے نار بیان کریے ورنہ مجرم ہو جانگے کہ چھوٹھی گل کر کے چوب کر رہا جسی اگر ذکر کو نہیں کیتا کہ اپنے اٹھی گل وَاللَّهُ عَلَمْ بِحقیقتِ کَمَا فِي نِزَائِ رَحِی مِنَ الْأَخْبَارِ مَوْزُوَاتِ وَالْقَصَصِ مَجْعُولَةِ وَاللَّهُ عَلَمْ بَحقیقتِ الْأَخْبَارِ وَالْأَخْبَارِ وَالْأَخْبَارِ اے سمجھ لو بہتر تہتر چھوٹر اے سارے جڑینا سفر پجہتر تک اٹھ امام دے سارے رسالے چھٹ بے جنہ کے کہہ جدا نائی غایت المکار فیما یتعلق یہ چھٹوٹر سامنے پڑے بہنا مہینے ڈیٹھ دا کیے نو پسا جے جدا مناؤدہ انو اگر پہلے ثابت کرلا اس مہینے جمی راج ہوئی پھر مناؤدہ پھری صرف حدوے ماندے کھان نہیں ہوں تو نو تنہ بھئی اسمان چے حضور دا سنے جوڑے جانتا کوئی ثبوت ہے تنہ عرشتے چندہ دے اگر گر بڑی مشور کر دیتی پھیلا دیتی کہ رسول کریم علیہ السلام کوئی خدا تو نہ ڈرے پھر تران نے دو جگہ میراجدہ بیان کی تا دو میں تھا انتصاب قادلی کرایا تھا کیوں کوئی نہیں آکھا میں پردہ ہٹا کے اپنا آوے کھانا گادی نہیں آئی سورہ بنی اسرائیل کی آکھا لے نورے یاہو میں نا آیا تنا اساں اپنے بندے نوے سفر کرایا تاکہ اپنیا نشانیاں چوں اپنیا عجیب چیزاں چوں کوشوں نبخائیں یہ ساریاں ہوں نہیں آکھا لے نورے یاہو میں نا آیا تنا اپنی قدرتے کچھ وڑے وڑے نشان بخائی کہ جدوں بخائی اوہی صورت میں نجم دی آیت پڑی خود بے لکا درا میں نا آیا تے رب بہر کبرا کہ اللہ دے رسول نے اپنے رب دی بڑی بڑی نشانیاں چوں کچھ بیکھنیاں نشانیاں لی گل آئی ہے رب دے بیکھن دی کوئی نہیں آئی اس پارے جدوں اس مانے چی کچھ لوگوں نے گپاں مارنیاں شروع کیتی ہیں اما ایشار رضی اللہ تعالی نے آکیا توبہ 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 توڑ جاؤ میرے لوں کھڑے ہو گئے جدوں تسیل یہ گل کری کہ اللہ دے رسول نے رب نو بیکھیا سعی بخاری شریف میں پڑھ رہے ہیں چھ سو چھ صفحہ اور اٹھمیں جلد ہے نا آئی سعی بخاری نا آل فتر باری اما سروک کارا کل پتل ایشار رضی اللہ عنہ ایا اما تا فالرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ میں کہا اما دی کیا رسول خدا نے رب نو بیکھیا بکار از رکل کہ فشاری مکلتا اما امی ناشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتر جو تن گل کی یا تیری یہ گل سنکے میرے جسم دے رونکے کھڑے جسم کم گیا تسی رب نو کی سمجھ تو کوئی بندہ اٹھے راکے بیچھا پردہ چکتا دریا کرو خدا تو ایسی گل پکی تھی این آنٹا من سلاس من حدہ سا کہونا افکار خضابہ سن پتر تین گلان آجے تک نہیں تو سمجھ سکیا یہ نا گلان جب انہوں سمجھ نہیں آئی دینڈا تو انہوں سمجھ کی آیا پر میں سنلا تین گلان جڑی ہیں تینوے کوئی آدمی بیان کرے تیرے سامنے انہوں سمجھلا کہ چوٹا افکار کھڑا او بندہ چوٹ بول دا اتنے گلان دین دے بلکل خلال من حدہ سکانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ جس شخص تینوے کے اب رسول اللہ نے خدا نوے بکیا انہیں بھی چوٹ ہو لیا اور دو جی حدیث پاک چاہوں دا فرمایا افکار آدم الفریات اللہ انہیں اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بزان دا تے کیڑی چھکی گل کر کے خدا رسول اللہ نے ملاتی ایڈا پٹا چوٹ پھر رسول اللہ نے خدا نوے بکیا سمہ کرت لا تذر قلبسار وہا یزر قلبسار وہا لطیف الخبیر پھر سورہ آران آمدی آج پڑی پھر تو انہوں قرآن بھی نہیں ہوں دا اللہ تعالیٰ اکھانو بیکھ دا ساری مخلوق نسرہ سامنے ہیں سب دنیا نگاہ و بیکھ ریا انہوں کوئی اکھ نہیں بیکھ لا تذر قلبسار قرآن سے دوائی دین دیا کہ اکھان دا کامیون پارن وہا یدر قلبسار اکھانو پاؤنزا وہا لطیف الخبیر اکھانو بیکھنا کی وہ کوئی جسمانی شاہ لطیف اور دنی کوئی شاہ لطیف ہوں دی رب رب ہے دنیاوی شاہ لطیف شاہ نظر نہیں ہوں ہوا لطیف ہے سوائے جوزے مٹی کے ٹراب جائے تو نظر ہوں دا ہوا نہیں جس میرے توارے جسم نہ ٹاچ کر رہی ہے کوئی بیکھ سکتا روح لطیف ہے نظر نہیں ہوں فرشتہ جنرات میں اللہ فرمایا لطیف نورو نور الخبیر انہوں نہ پتاوے دنیا داد پھر وہ جہانگی خبری نہیں جخص ہے وہ سب نو بیکھ رہا ہے انہوں کچھ نہیں کہا اور دو جی آیت پڑی قرآن پاک دی وَمَا كَانَا لِبَشَرٍ هَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا عَوْمِ عَمْرَاِ حِجَابَا قرآن پاک نے صاف کہتا مَا كَانَا لِبَشَرٍ پاویں کوئے ہوئے نبی تا پاویں رسول کسے بشر دی تاکست نہیں بیٹا ابنا آمنے سامنے کلام کر سکے جدوں کلام ہوئے تین ترہ ہوئے اللہ وَحِيًا یَا اللَّهُ تَعْلَا عَوْمِ عَمْرَاِ حِجَابَ یا پردے پچھوں آواز ہوں دیئے موسیٰ علیہ السلام سوندے جسلا کوش نہیں یرسلا رسول اللہ یا فرشتہ آجندہ دونوں آکے بندے دی شکل دا اے تین شکل آجندہ خدا کلام کردہ خدا نو بکھنا بخیر ہے وَمَنْ حَدْدَ سَكَنُوْ یَا رَمَا فِيْغَدِنِ قَضَبَ اور دوسری گل پتر سمجھلا دیرہ بندہ دعویٰ کرے کہ نبی یا کوئی دوسرا بندہ کال دے بارے جاندہ کال نو کی ہونا جو کشوی ایسے کو نجومیاں کو تریا پھردہ کچھ تارا چلاسہ کو جو کوئے کمیا کردے بارے جاندہ آہونا تو بھی چھوٹ بولدہ سمہ کارت ومہ تدری نفس سمہ آزر تک سے ہودہ اور قرآن سورہ لکمان صلی اللہ کوئی جان نہیں جاندی کال نو کی ہونا نہ نبی نو پتا میرنا کی کال بن جاندگی کیوں چھوٹ بولدے وَمَنْ حَدْدَ سَكَنُوْ قَضَمَا فِيْغَدْ قَضَبَ کچھ راز دیتا اور دستیا سینہ بسینہ دستیا 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 پیران کو تریا ہوں دا اینہ دی بیعت کرو اے نا فرمایا جو کوئے کہ اللہ دے رسول نے ایک دین درہ سی آم نی دستیا چھوٹ بولدہ سمہ کارت یا یو رسول بلک مہ اندر لکم ربک کیا قرآن چاہتا ہے رسول جو کچھ ترے رب دی طرف ہو تریا سارا پوچا دے وَلْنَمْتَفَلْ فَمَا بَلْلَقْتَ رسالتا تے جے تو ایک کا منہ کیتا کہ توں پھر اللہ دا پیغام نہیں پوچایا تو کسور بھار ہوئیں گا رب دے پیٹرے کھڑا ہو جائے خدا تے رسول اللہ یہ آنڈا تسیہ آنڈے رسول نے چھپا جا اے تین گلنا امہ جی نے آکھ کیا کہ جیڑا کوئے کہ رسول اللہ نے رب نو بیکھیا جیڑا کیا کال دا پتا ہے جیڑا کوئے کہ حضور نے کوئی جین چھپا کی دستیا چھوٹ پڑ وَلَا كِرْا جِبْرِیلِ الْاِسْلَامِ فِي سُورَةِ مَرْتَيْن جیڑا قرآنِ پاک سایابِ نیرے ویاد کعبہ کا حسین ویاد سارا اے جیبریل الْاِسْلَامِ دی گلیا حضرتِ جیبریل الْاِسْلَامِ ساری عمرت حضور نے اپنی اصل شکل دو ور یہ کیا ساری عمرت دو ور رسولِ کریم نے نظر ماری جو سو اسمان دے کنارے دے چھے سو پار اور اے دے وڑے مشرق تو مغرب ٹرک اقتیاز پھر کھلے اترے اور بالکل عابد قریب ہو گیا پھر اینہ فاصلہ رہ گیا جنہ دو ہاتھ دو ہاتھ فاصلہ جا کے کھڑا ہو گیا یہ حضرتِ عبداللہ ابن عباد تشریح کی تھی بے کاؤس دا مطلب کماننا کریا ایک کاؤس تو مراد پیمانا ہے حت جیسے نام جائے جنبا وَيَمْ بَغِيَنْ يَكُونَ حَاظَ الْكَوْلَ وَالْرَاجِ فَقَدْ اَخْرَا جِبْنَ مَرْدُوَوَوَا بِسْنَ آزِنِ سَيْا ابن عباس قَارَ الْقَعْبُ الْقَدْرِ وَالْقَوْسَيْنَ الزْرَا ابن عباس فرمائے جنبا کاؤبہ کاؤسین کیا کاؤب اندازیں نوان دے اور کاؤسین ہاتھ نوان دے جیسے ساتھ نامہ پیجن دو ہاتھ فاصلے جبیلی اللہ علیہ السلام رہ گیا پہو حائرہ بے مہا پھر اللہ نے دین اپنے بندے تے وئی کی تیجبیلی اللہ علیہ السلام دے ایک وڑی زمین تے دیکھے ایک وڑی دو جیب رلا قدرہ نزلہ تنو خدا اندہ صدرہ تل منتحہ دوسری وڑی جیسے صدرہ تل منتحہ پہنچے دوسری وڑی صرف حضور نے وکیا اصل شکل تو میں آج بیٹھن دی گر لاؤں دی نبنیرے ہویا اور ربنی نیرے ہویا جنہا پڑے ہویا جبیل اللہ علیہ السلام ہے جنہوں دو وڑی حضور اللہ علیہ السلام نے دیکھیا اس تو ہی حضرت ابن مسعود اب سرا جبیل اپنے ربنو کوئی نہیں وکیا جبیل نو وکیا تزہ اللہ اللہ نشانیاں میریاں وکیا بڑی بڑی قدرت دی نشان ہوئے کے رابنی ہوئے کے اور ایک گرل سارے چوڑے دی پتیلی میں کہہ دینا ربنو وکیا جو پھر حضور دی نیکیاں ختم ہوتے میرے کو نکتے دی گرل سنو میرے سے کفر دا فتوالا رب نظر آگیا جو بند دی نیکیاں دا کوئی وزن آ رہے نیکی دا وزنی بالغیب تے ہے اسی نہیں خدا نو بیخ رہے دی نیکیاں کہہ رہے دی عمل دا مول پینا خاشی الرحمانہ بالغیب بین دیکھے ہیں جو مر رہے ہیں جیسے ہی تنہا انہیں وہ اس ویسے کافرہ میں آکھنا ہے اللہ سے دیکھ لیا اللہ سانوں دنیاں پی نیکی ہیں وہ اس نیکی دا کوئی مول ہے گا وہ حاکم ٹھپے رہے کے امتحان کر رہا ہے کہ میں نہیں دسنا اس تو بکھن دی جڑی گرے دماغ خراب ہوئے رسول اللہ سے عمال برباد کرنے کوئی تو بار نیکی حضور نے نہیں کرنے پھر اس نیکی دا کچھ وزن نہیں نیکی دی قدر ساری جڑی ہے یومنون بالغیب جا کہ اللہ پاک بروندہ سارا آجر اسپاروں من خاشی الرحمانہ بالغیب ہوا جنہاں نے رب نو بیکھیا ہوئی تو اس کو ڈر دے سواب چیزہ ملنا جنہوں نے پردہ اٹھا کے سامنے آجنا پھر کی نیکی ہونی ہیں پھر کافرہ میں ایمان لے ہونا مغردہ وزن کوئی لی ہون حضور نے رب نو بیکھیا چرمزی چاہ جنڈا حاکم چاہ جنڈا گلہ کمزور ہے مگر ابن عباس جی گلوی لوگانے پوری نہیں نکل کی ہونا قدی نہیں موہا کیا کہ رب موہا اپنے اکھانا بیکھیا صحیح مسلم اٹھا آجتے مرضی ہمیشہ ہی کہیں جے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے رب نو بیکھیا مگر جو رب پاندے کتنا بیکھیا آن دے سی لم یہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہینی نو بیکھیا اکھانا نہیں بیکھیا دل نہ بیکھیا انہوں نے قدرسان بیکھیا نشانیاں بیکھیا یقین ود گیا پرشتیانا ملاکاتا نبیانا جنت نشانیاں بیکھیا دل نہ بیکھیا اکھانا نہیں بیکھیا اس باروں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماؤں دیا اس نے صحابہ کرام دا اجمعہ ہے پوری امت دے جننے نیک روکتی سارے متفکتی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہینی نو بیکھیا دنائے اور جنہا ابن باس رہا 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 اکھان بھی گلنی سی کر دے ڈل بھی کر دے ایتھے بھرماؤں دے کہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی تا کہ سارے صحابہ کرام دا اسے اجمعہ وقاد حقہ عثمان من سیدہ دارمی اتفاق صحابہ تعلانہو لمیرہو اٹھتاری صفحہ دوسری جلدہ زاد الماد وہ کا فیصلہ کہ رسول اللہ نے اپنے رب نمی دیکھی انہوں میں کلیر کرنا تھی بہن نا رب بکھیا نا جوڑے سی نا رشتے چلے یہ ساری یہ گلنہ بناوٹی ہے انہذا کوئی نہیں دین نے تعلق یہ جلی بنی ہوئے اسلام دے انہذا کوئی وجود نہیں نہ انہذا کوئی حقیقت دین اسلام جو کچھ دستا ہو بالکل ہور گلنہ انہاں جو ایک میراج دی راضی گل پچھلے جو میں تو ہڑے سامنے بیان ہو گئی یہ بھی بڑی ضروری تھی بہت پجا نمازان فرض ہوئی ایک گل تو ہڑے سامنے کھول دیتی تھی نمازان پانجی تھی پہلا نہ بدلیاں تا نہ کٹھیاں صرف ثواب دے لیا آتنا پجا تھی مگر رسول اللہ انہوں آن دے نہیں پانجی پڑھنی یہ نہیں آپ دا کام نہیں آپ نے کہا پجا سواب مگر آخر تھی رب نے راض کھولیا بیک نیکی دس گناہ ہم دی ہے پجا تھی برابر سواب ہے میں اپنا فیصلہ کوئی نہیں پڑھ لیا پجا یہ سواب تھی ہے گیا پانجی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا میں بڑی اسماعی دنیا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نہیں پڑھیا جانے ہیں تو ہی جاؤ اور کٹھاؤ حضور نے فرمایا میں نے شرم ہوں دی ہے ای نی بڑی ہن کہلے اے بیان کرنے کی آپ دا مثل پہ بجڑا ہن پانجی نہیں پڑھتا بے شرمی کہنا چاہیے ہی چھویں جڑا گیا نا نکتہ ہے بھئی یار پجاہ انتی بجائے پانجی ہے سواب پجاہ دا پانجویں نہیں پڑھنی ہے اس مسلمانوں تیٹر بے شرمی کہنا چاہیے بے حیائی کہنے چاہیے اور اس پار میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام واضح اعلان کی تا بھئی جڑا بندہ نمازی پابندی کرو اور دیفاظ کرو گا اور جن قیام دے میرے نار ہو گا اور جن نجات ہو گی نور ہو گا برہان ہو گا اور جڑا نمازان دا پابندنی او دا حشر حامان فران اور قارون دے نار ہو گا ایونا بہی منہ دے نار اٹھایا جو گا بے نماز دے اللہ دے سامنے نہیں سپڑھ جیس تو دین اسلام میرے پائی ہر شاید ہی کوئی معافی حقی ہے مسلمان دی کتائیاں برداشت ہیں مگر نماز دا چھڑنا دین چھین اے دا کوئی وجود نہیں اے ہون آبادیاں پڑھیاں چاہے یعنی چلو مسلمان جنادہ پڑھ لو مسلمانی نا دی کوئی شاید خدا دی نینا چاہے اللہ دے رسول نے صاف کہتا بین لب دی کفر ترس مسلمان بندے دے کفر دے درمیان لکیر جڑی نا جنو پار کر دے کافر ہو جنو نماز دی تحقی ہے نماز دو چھڑتی بھی دو اسلام دا کی لگ دا اور کسی جمادہ دے ممبر دے دو چین چالی جنادہ دے وہ یہ اندر خارج کرو ایک ازا ممبر دے ایک ازا رکنا ہے جمادہ اللہ تعالیٰ پانچ وقت اعلان کرائے ممبران اور خاموشی نہ نہیں منا رہا دے ترکے موزن اعلان کرن اشادو اللہ اشادو نام ورسلہ ایک کلمہ من دے دیکھنی سارے پڑھ دے لا الال محمد ورسول اللہ مو دے آتا فیر رہن دے نماز رہن دے کھو کرنے ہی کہلے اپنے خلاف ٹھپا بھی لوارے ہیں دے بس ہی من نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے گا رسول بھی ہے گا یہ لے کوئی نہیں حیال الصلاح ہویا حیال الفراہ ہویا قربان جائیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زخم نہیں کرتے گا نماز پر آنڈی کھڑے ہوئے فجر دی نماز اللہ حکر دے کیا ظالم وچے چھپیا سے بھول ہو لو ہوں نے خنجر زہر حلوز کیتا سی اگے بھجا پیڑ چھنجر مار دیتا آبی زبانہ انہیں نکرہ کھو کرنے ہوں دیوش دیکھ گا حضرت عبدالرمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ دو آبدا اگے ہوئے انہیں چھوٹیاں صورتہ جڑی سے پڑی ہیں پتہ لوگانہ نہیں دور والیان لگا بھی کی بنیانی کیل بنیان لوگوں یہ حیران ہے بھر نماز حضرت عمر نے شروع کی کیسی آواز عبدالرمان لی ہوں دی اور سبانت ہوں دی کوستہ چلا گیا تیرہ بندے زخمی کیتے جنا تو کئی تیرے شہیدی ہو بڑی مشکل نہ کابو پایا گیا پھر ہو بھی قتل ہو گیا تو جسے زخمی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کئی دن زخمی حال چیز خون وغدہ ایتھے انہ والا ہے جناب پہندا کئی جنے نماز نہ پڑھ میں پشاب آندا نہیں دا میں وہاں آندا نہیں دا پہ توں یار دین دا کو بڑھا چھکے دار دے تو اللہ رسول آندے بے آندے تو پشاب آندا دے وغی جان دے حضرت سعید بن مصابی فرمو ہے تو ویکھے نا تیرے پٹاں جائیں تار وغی جان دے تا دی پاڑ تو بہانے چڑھ خدا دے چوک اور جان دا جیسا حال تو ہے گا حضرت امام عمد بن حمبر حمد تلالہ دے جسے مشرف ظلم کر دا سی او زمانے دا بہی امام ظالم ہے تین بادشاہیاں امام نے مار کھا دی روزانہ دس بیت لگتے اور نماز جلاد ہندہ سی ایسا ہر نماز ہندہ سی ننگی پیٹتے اور جدو چھٹے سی زور تھی نماز علی خون بغدا اور جا کے نماز پر دے تو ملان سرکاری جڑے دینا خلبے کھانا رہے میری طرح ممران سے کھلان کر رہے بیٹھے کر رہے امام بھی نماز نہیں ہوں دی نماز نہیں ہوں دی خون بغدا امام نے کہا امام نے نماز نہیں ہوں دی حضرت عمر دی ہوں دی ہوتا جا انہیں دن خون بغدا رہا تو دا ہی نماز پڑھتا رہا وہ دی ہوں دی نیک لوگ ہیں دے امام عمر نے عدب دے تولا کیا ورنہ انہوں نے توڑا ایتر نہ کیتا خون زیادہ پاک اللہ نے دین لی ماران کھاندہ خون رب نے پیرا توڑا خون چنگے لگتے رب نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ زخمی عالی نماز پڑھ دی ایک دن حالے ہو گیا چنگے پلے میں تو بیٹھے نمازان چھڑ دی پھر شرم ہی آنی چاہیدی خجر دی نماز لوگ پڑھ کے آئے کہ آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہاں پڑھ لی پھر آپ نے کوئی غشیجی محسوس ہوئی اس پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی جرا بندہ نماز نہیں پڑھا ہوتا اسلام پھر کیا رہا ہے کہ رہا ہوں مسلمان کہ رب کے دعا کی تھی بہلا یہ فیصلہ عمر دی موضہ ہو چکا کہ منویس تو پہلا پہلا موت دے دے کہ میری کسے وقت دی نماز رہ نہ جاؤے میں نماز پڑھا دا دنیا تو جاؤں ہاں نماز نہ چھوڑ جائے تو پہلا اٹھا لی اور اس سے حاج آپ دی نظر پہی جو نوجوان سی ہے کہ آپ دی عیادت کر کے بڑی تحریف کر کے کہ آپ تسیہی نہ عادل کی تائینہ انصاف کی ساتھ تو چھوکرا جیسے مڑے آجوان چاہب نے بیکھا بہو دی چادر زمین سے کس دی پروا کوئی نہ کتے اندر چھلے کہ آپ نے اس حال جو بھی یہ حال ہے بے بہوش ہونڈا ہے کہ وہ سوے بنواقع پتر چادر دی نظر آج بیٹیانا ستاں اٹھالا نہ لے کپڑا صاف رہنڈا ہے نہ لے خدا راضی دین رہا حکم اس تو یہ ہو جائے بندے جڑے تھی وہ سی اسلام دے خلیفے کہ حکمران انہوں نے دی حکومتاں قیم کرلی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھی کوئے آئے سی تخت بنا دے ہو کہ مسلمان عورتوں نے اس طرح لٹکیاں جان انہوں نے غریب جڑے بیچارے نہیں آٹا لب آتے آکے پسنوں گوڑی مار چیزوں نے آکھا غربتہ پھر یہ علاج ہے باپ میں ہتھی ماری اخبار انہیں اپنے بچیاں بچیاں آکے گوڑی مارتے چیز میں در ٹونڈا یہاں نہیں کوئی لب آئیے اور میں توڑی غربتہ کی علاج کر سکتا یہ ہو جائے حال سے مسلمان صرف حضر ورن دروز پہنچ دا توڑے دروز دا جو حال ہے علامہ اخبار آنڈے دارا داری یاد محمد رنگو بو اور جدہوں تیرے اندر نبی پاک دی کوئی رنگ بو نظر ہی نہیں ہوں گا ہاتھ دروز خدمی آرہ نام کیوں دروز شریف پڑھ کے حضور زینان تو خراب کرنا دینا پاک کرنا دی کتھے وہ پاک نام تو کتھے تیری گندی زمان پروٹے کھانوڑا کوئی شرم کھا رہا کوئی دین دی فکر ہے گیا گی دین مٹ گیا دنیا ساری اسلام پہ قیامت آگئی مسلمانوں نے گوڑیاں مارا لگ پہ داری یڑا بندہ جہاں سے بیٹھا ساری دنیا در دین دی یہ دیشت کر دے آپ سارے حرامی دیشت کر دے داری یڑی شامت آئی ایسے ہو جے حال سے گلے آرام نہ ہی آنڈے سریں جوڑے عرشان سے چاڑت جانتے پروہ کوئی نہ کرو گناہ کارو نہ گبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے یہ نہ نہیں پھر ای ہی ہوگا بلکل بہر یک نختیر ساتھ نختیر کی علمہ اقبار لا شکیات کھانوڑے گد بہت گد کٹھے ہوئے وچے حکمران وچے سارے بربار بنائے کئی ہزار دی کتھیں جوڑے ہوں دی پاک پڑ دیوان صاحب کتھیں دے شکار کھڑے دے اے نیک لوگاں نے دسیا جنہاں دے نازے تسی لاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشہ میں نیک لوگاں دے نازے نازے کیوں سے آل نے کعوانے مر لے ہوئے وہ دن دسیاں دے دن لی ماران کھا دی ہیں تسی یہ پخانڈ بنا رہا ہے بدماشی ہیں نہیں پہ کھانے بنائے ہوئے شرابان چل دی ہیں داتا در بار زنا ہوں دے انہوں تسی ہوں دے بزرگان داسب ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا جو سی میراج دے بارے دو چر گل آم مشہور انہوں دی تردید لازم سی بھی ایک کوئی شیخ خدا دی نہیں انہوں پھیرا جو دنیا کہ جنہاں دے کوئی دلیل حوالہ لے آوے جنہی کتاب دے گانہ ثبوت پیش کرے اور اگر نہیں کہ خدا دے دین کسے انفاق نہیں ولا تک فو مالی صلقہ بیلم جو دی دلیل نہیں تو اڑکلو دے پچھے لنگ دا کوئی دین تھا کریں وآخر وزارہ مانا انہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی سیدنا محمد علیہ السلام الحمدللہ وسلام علیہ عبادہ الذین السفا الحمدللہ بزاکلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول کریم سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم وقت ہے محراج بے سلسلے ایک دوستہ سوال آگیا جبریل اللہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تاؤں چونے کا حکم ہوا کیا یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دگایا گیا تھا پھر عرش کی طرف لے کر گئے بہت اچھا چیتہ پوچھ لیا بلکل منکر کوئی حقیق پر مر مر کے انہوں نے دکھایا بڑی عدب نا آپ بناو ٹھیک کوش نہیں یہ حقیق نہ اتنا ہوئی بھی وہ مڑ کے گئے اللہ نے آکھا پاؤں چون جتنا نہیں اگے سنتے ہٹے جو دی ہیں بے سر بے پاؤں جنہاں کوئی سر پہر دی ہو دی ہیں گھلان پچھلے جمعہ جو اسی سنیا جیس اس مانتے گئے دروازہ کرون دی کوش کی تھی اس سے بے دربانہ نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا میں جبریل ہیں نار کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوا بہت سال ہے وہ پوچھ دے رہے بھی انہوں نے بلایا گیا جیسے وہاں دا رہا بلایا گیا پھر کھن دا رہا اس تو کسے انہوں خبر نہیں تھی نہ کوئی ہوراں ہوتے کتاراں بن کے کھڑیاں سی نہ کوئی فرشتے کھڑے سی سلامیہ سنویہ کونوں بڑھائی ہیں خبر بھی نہیں اسی دربانہ نکتے حضور نو بلا گیا ہر ویڑی پوچھ دے رہے ستنا آسمانہ دے پھر بلایا جبریل دس دے رہے بلایا اے صحیح بخاری مسلم تو کٹ کے ویخلو بناو ٹھیک کہنا دا کوئی فیضہ نہیں اللہ اندھے رسول جڑی ہیں شانہ رب نے جتی ہیں اپنی جگہ تھے وہ دے کوئی شک شبہ ساری کائنات دا اللہ نے سردار بنایا ربد حبیب ہے محبوب ہے اور میں انہوں تو انہوں حکم ہے بینہ دے پیچھے لگو گے دے بیڑا پار انہیں دے جنہوں جانوڑے رستے جڑے سیل ہو گیا کسے نبی دے مگر لگیا ہمیں گرلی بڑھنی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ مسئلہ صلی اللہ خدا دے پیغمبر آئیڈیاں انہوں کتاباں مڑیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیسے یہودی اور عیسائی نے انہوں سن لیا کہ میں دنیا نبی مکر روکے آگیا مرتے ایمان نہیں لیا مر گیا کئی مسلمان ہی تنگے پر انہیں بھی نیکییں کر دے سارے دینوں کو رہے کوئی کافر پاہنے سمانان تھے رائی ہوتی نیکی ہون نیکی اس سے دیا وزنی تو دی قدریا جیدی محمد رسولہ صلی اللہ صلی اللہ حضور نے چاڑ کے کوئی رستہ پھڑے فرمایا جنس قدیب نہیں ہو یہودی عیسائی بڑھ سکتا میری آمد تو با ہن مسال عیسی علیہ السلام شریدی کی خواہ ختم اور اس حضرت عیسی علیہ السلام وی آن کے حضور شریدی پیار بھی کریں اے بیمار بھی ہو گئے دو ساتھی ایک تے بڑی دوروں قویت چون اصغر نے پیغام پیجیا اصغر اسماعیل قویت والے کے میدے میں بہت شدید درد ہے کوئی چیز حضم نہیں ہو رہی انہوں نے قویت سے فون کیا میرے جمعہ کی نماز کے بعد سوسی دعا فرمائے اللہ مجھے سید درستی گئے تاکہ میرا سایہ میرے عزیزوں پر قیم رہے آمین اچھے اے دوسرا یہ بھی بیمارانی بیماروں کے لیے خوصیٰ میاں طاہر صاحب اور ہمارے ہمسائے ملک چائے والی کی دیگی کے لیے انشاء بیمارانی دعا اے مولی فکر صاحب باعلان تاریخ دعوت و عظیمت حاضر خدمت اعلان کر دیں اس کتاب اعلان بھی خنکنی وری سن چکے عالم اسلام بہت عظیم بزرگ چوٹی بندے جنہ بہت سارے موضوع ساتھ 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 تاریخ دعوت و عظیمت سات تاریخ جلدان جنہ اگئی تسی لے سکے جنہ جیب جنی ہے نا ایسی رے ہو تاکہ رسول کریم علیہ سلام تو بات جنہ نے اس امت دعوت و عظیمت حجر انج بڑے میدان نکلے اور چندہ دین لاؤ اٹھا کے کام کی کٹا پامے وہ کسے میدان جرنیل علیہ سلام دین شاہر مولان رومی حدیث عالم مجاہدین بلکہ ایسے بندہ تاریخ دعوت و عظیمت جنہ دین دی دعوت دیتی اور جنہ حمد تو کام لیا نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ پکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری حجر کرد رہن کی بڑھ میدان نکلے جلو جان دے گا یا کام یاب ہوئے ایسی کتاب خرید دو کے پڑھ ہوگئے کہ کئی گناہ روزہ ترقی کر جائے بندے تی ہو جائے اسلام یار حضور تو باہر تندھی نیمان نہیں ہوتے تاریخ دعوت تظیمت دعا بھی انشاء اللہ کرنی ہے اپنی نماز آمد عالم اسلام لی حساب راؤ اپنی باہر دا کہ مسلمان جی ان قیامت آئی چودہ سو سال تک یہ ہو جا دور رہی ہے بڑے بڑے ضرور دے کیتے ساڑھے تم وگڑے اٹھ رہے پرائی دان لاجی نا تہیہ ہی کفر نے کر لے مسلمان رہ نہیں گئے دین وڑے جی مٹا دنے اور حیرانی ہوئی جو پیر کرم شاد مدر سے معینہ کیتا امریکی سفیر نے پاکستان دیتی کہ ہاں سارے مدر سے دیست کرنی پڑ یعنی کافران ہنو خواہ کے تصدیق کرنے پھر دے پھر کافر آزی ای 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 راجع صدر بش کل پوچھنا بکران صحاب تو اس لجے ہور نہیں چلا دے کہ گرگرون آتے نا ظالمان تو نجات دعا کرنی سارے سران جی بیگ ہے انہوں جانت تے چیلے انہ کو اربان ڈالر کھا کے کتاب میں پھرانا میں پھرائی تے انہا لیا وہ غریب مسلمان عورتہ بچے آنا کی ہوئی اپنے انہا تو اللہ ساری جان پھرا دے جیسی کچھ نہیں کر دے تو تے قادر مطرق عزیز ان حکیم ہیں غالب ہیں کہ کوئی ایسے بندے پیج ہون تے پاہ میں تالبان تنگے تے پاہ مار رہے ہیں کچھ خامی ہیں ہون مر میں تے کئی ہیں بند ہیں مار حساب تے تالبان دندے پھر ناڑ کوئی ہاتھ نہیں مار رہے ایک چون صحیح رستہ سجا اگر روز بھی کم کوئی خام نہیں ہے تے اللہ ان ٹھیک کر دے تے دجہ مدد فرمائے دین اسلام دا غلب جدا نہیں تو بغیر اسلام کوئی نہیں اسلام بلا سیاست اے فکرہ میرا لکھ لنا اسلام نہیں ہندو مذہب ہو سکتا یہودی ہو سکتا کافران دین ہو سکتا کسے بنو میت عباسی ظالم حکمران دا ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام جن نمبر اول گال ہے حکومت ملک جڑی ہے دیندار لوگوں دے قبضے جو ہوئے اتھے حضرت عمر بکر بکر اے سیاست بدینی ہو سکتا با خیر دعوان رب اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو والانو اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخصور الكفرت والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائج القرب وینان الفہشائ والمنکر والبغی یائز کم لاللہ کم تذکر